اسلام علیکم سوڈنٹس بیٹا آپ لوگ خیریت سے ہیں میرے آپ لوگ خیریت اور عفیت سے ہی ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر علام رسول اور اسلامیات جے آپ لوگوں کے ساتھ ہم ٹسکس کر رہے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ جو پڑھنے جا رہے ہیں سمارٹ سمارٹ سلیبس میں ہی اسے لانگ کوئیسن جو آپ کے سامرے پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ سوال اور جیسا آپ کو پتہ ہے سمارٹ سلیبس میں پیج نمبر ایک تھا عقیدے کے بارے میں بتائیں تو ہید کے بارے میں بتائیں پھر پیج نمبر فور پر شرک اور اس کے قسموں کے بارے میں سوال تھا کہ شرک سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام پر مفصل نوٹ لکھیں ایسے ہی یہ سوال بھی شرک کی طرح لانگ کوئیسن کے طور پر آتا ہے کہ اتوحید کے انسان کے زندگی پر کیا اثرات پڑھتے ہیں اور اس انسان کے زندگی میں کون سی تبدیلیں رونما ہوتی ہیں جی اس سوال کے بورڈ میں آنے کے چانسے ایز لانگ کوئیسن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں لکنا ہم لیکن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا پڑھ لیتے ہیں رب ازنی علمہ ایل آمار علم اضافر فرما علم کی عمل کرائیں ہمارے لئے آسان کر دے آمین اگر یہ آپ کے پاس نام کوئیسن آجائے تو سب سے پہلے آپ نے تمہیدی پیرہ لکھنا ہے تمہیدی پیرہ ٹھیک ہے ٹائٹل دیں گے انسان جائیں گے پر عقیدہ توہید کے سرات اس کے بعد تمہیدی پیرہ لکھیں گے دو چار لینیں لکھیں گے اور توہیدی پیرہ میں اپنے سوال کی تمہید باندھنی ہے جیسے یہاں پر بندی پڑھی ہے کہ عقید توہید کے وجہ سے انسان کے فکر اور عمل اور شخصیت میں نمائی تبدیلیاں رو نمائ ہوتی ہیں یعنی کلابی تبدیل رو نمائ ہوتی ہیں اس پوری لین کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ توہید والا جو ہوتا ہے توہید والے کو مواحد کہا جاتا ہے مواحد توہید والا اللہ تعالیٰ کو ایک یقین کرنے والا اس کا مداند ہے مشرک شرک کرنے والا دونوں کے ساتھ شرک کرتا ہے دونوں کی زندگیاں تو ہیں لیکن دونوں کے زندگی کو عقیدوں کا جو اثر پڑتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے توہید کے وجہ سے مشرک اگر کوئی شخص ہے توہید کا قائل ہو گئے تو اس کے فکر میں عمل میں زمین آسمان کا فرق آجاتا ہے پہلے وہ ڈرپوک ہوتا ہے پھر وہ پادر بن جاتا ہے پہلے غمی ہوتا ہے پھر وہ یقین والا شخص بن جاتا ہے پہلے وہ کنفیوز ہوتا ہے اب وہ مطمئن ہو جاتا ہے ایسے اس کی شخصیت پر اس کے عمل پر زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے بہت سی تبدیل ہیں جن میں سے چانچ ہے وہ آپ لوگ کے سامنے درد زیادہ لینچے سب سے پہلے عزت نفس سیلف ریسپیکٹ اچھے سے کہا جاتا ہے انسان کے اپنی عزت تو توہید والے کی عزت نفس کیسے ہوتی ہے اور مشرق عزت نفس کیسے ہوتی ہے آئیے پڑھتے ہیں توہید کا عقیدہ انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے یعنی کہ سار انسان اپنی عزت خود کرتا ہے اپنی عزت کو اس کو اپنی عزت کے اس کو اپنی ویلیو کو پتا چل جاتا ہے کہ میں کتنا اہم ہوں جب توہید والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا خالق میرا مالک میرا رازق اللہ تعالی ہے اب وہ کسی اور کی خوش آمد کیوں کرے گا اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں مطلب اگر وہ میں غریب ہوں تو مجھے امیر کر سکتا ہے بیمار ہوں تو سید مند کر سکتا ہے اگر میں بے چارہ ہوں تو وہ میرا چارہ کر سکتا ہے اگر میرے کو کام علجے ہوئے تو میرے کام سلجھا سکتا ہے جب یہ ساری سوچ انسان کو آتی ہے نا پکی خیال وہ ہی اللہ ہے جو میرے نفع کا اور میرے نقصان کا مالک ہے تو یہ اب ایسا بندہ توہید والا بندہ اب کبھی بھی کسی لکڑ کے پتھر کے بودھ کو یا کسی زندہ انسان کو یا کسی زندہ مخلوق کو کبھی بھی سجدہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی اس کی کبھی بیعت نہیں کرے گا اسے کبھی دعا نہیں مانگے اور تمام مخلوق کو اپنا خادم سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے بھی لی ہے پتھر سے تو میں سیمٹ بناوں گا لکڑی سے میں میزیں بناوں گا گائے بھینسوں سے میں دودھ حاصل کروں گا گوش حاصل کروں گا سورج سے میں سورج کی انرجی حاصل کروں گا میں اپنے فیدے کے لیے استعمال کروں گا میں ان کے پریسٹش نہیں کروں گا پھر ریفرنس کے طور پر یہ علام اقبال کا شیر ہے سمجھانے کے لیے بڑے زبردست اپنے زبانی یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے پیپر میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ ایک سجدہ اس کی جو مین تھیم ہے یہ مفہوم یہ ہے علام اقبال رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو اپنے رب کا سجدہ نہیں کرتا جو تیرا خالق مالک رازق ہے گران کہتے ہیں تو یہ بھاری لگتا ہے اس کو نہیں پہچانتا اس کی بات نہیں کرتا اگر تو کر لے تو تو ہزار کر رہا ہے جگہ جگہ پر وہاں سے تیری جان چھوٹ جائے گی تیری عزت نفس خراب نہیں ہوگی تیری بیستی نہیں ہوگی لوگ تجھے زلیل نہیں کریں گے ٹھیک ہی تیری بہت سے پریشانیاں کم ہو جائیں گی تو یہ اس کی پہلا فرق ہوتا ہے توہید کا اور شرک کا توہید والے کی عزت نفس قیم رہتی ہے جبکہ مشرک میں دیکھتے کہ عزت نفس جائے وہ زلیل ہوتی رہتی ہے کبھی کس در پر کبھی کس در پر اور عزت نفس والا ایسا توہید والا اس کو ایسا نہیں کرتا وہ صرف اپنے رب کے سامنے ہی جھکتا ہے دوسرا فرق جو آپ لوگ کے سامنے ہوئے ہیں انکساری یا ہمبلنیس انکسار بھی ہے توہید والا اس کا ولٹ مغرور ہوتا ہے تو مشرک مغرور ہوتا ہے توہید والا انکسار ہوتا ہے انکساری لے کے چلتا ہے عقید توہید نے انسان میں آجزی اور انکساری پیدا کر دیتی توہید ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اس سے مرادی ہے کیونکہ توہید کا ماننے والا جانتا ہے وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جی اس لیے مجھے غرور نہیں کرنا چاہیے جی جبکہ مشرک یہ کہتا ہے کہ میں نے پاس جو کچھ بھی ہے میری اپنی ذاتی کمائی ہے تو جس کے وجہ سے پھر وہ غرور کرتا ہے جی توہید والے بندے کی قرآن مجید میں خوبی کا ذکر بھی کیا گیا ہے سورہ فرقان کی کہتا ہے وہ عباد الرحمان اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ زینہ یمشونہ على الارض والزمین پر چلتے ہیں حونا آجزی سے چلتے ہیں تو یہ آجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے غرور کرنا تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے شیطان نے غرور کیا تھا تکبر کیا تھا تو اس کا انجام سب کے سامنے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلیل اور خوار ہو گیا تو آج بھی اگر کوئی بندہ غرور کرے گا آجزی اختیار نہیں کرے گا تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا اور یہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو چکے کہ غرور کا سر نیچہ ٹھیک ہو گیا یہ اپنے حوالے والی ایت چاہے وہ یاد کرنی ہے آٹھ نمبر کا سوال ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ ہیڈ لائنز ہونے چاہیے اور ہر ہیڈ لائنز میں حوالے والا یا تو کوئی شیر ہو یا ایت ہو یا کوئی حدیث ہو لگائیں گے تو آٹھ نمبر آئیں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ اگلی ہے اس آتے نظر ٹھیک ہے تو ہیڈ والا بندہ کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا اچھے اور مشرق ہمیشہ نیرو مائنڈ ہوتا ہے تنگ نظر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے سوچ کے مطابق اپنے خیال کو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہیں تک کائنات ہے جس کے آگے کائنات ختم ہو چکی ہے توہید والا ایسا نہیں کرتا توہید کامل شخص جانتا ہے کبھی توہید کامل شخص کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا وہی کائنات کے خالق پر یقین رکھتا ہے کتنا بڑا خالق ہے اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہی سب کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے تو میں کیوں جو ہے اپنے دل کو تنگ کروں اس عقیدے کے وجہ سے مومن کی حمدردیاں محبت اور خدمت یہ ہے انسان کے لئے اب وہ عالمگیر ہو جاتی ہیں ہر ایک کے لئے ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لئے بہن بھائیوں کے لئے پیار کرے گا ہم کہیں گے ہر ایک کی حمدردی کریں گے مسلمان اور عید بھی ہے حدیث ہے جو بھی اللہ کے کمبے سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا یہ چیز جب سامنے ہوتی ہے تو انسان متعصب نہیں ہوتا تنگ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ہندی ہے سندی ہے یورپی ہے انگریز ہے مسلمان ہے عربی ہے جمعی ہے سارے اللہ کے مخلوق ہیں تو سب کے ساتھ پیار سے پیش ہو سب کی خدمت کرو سب سے محبت سے پیش ہو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے سامنے رب کا یہ فرمان بھی ہوتا ہے یہ قرآن کی عید ہے ارشاد ربانی ہے حوالے والی عید ہے وَأَحْثِنْ اور بھلا کرو لوگوں سے كَمَا أَحْثَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا ہوا ہے یعنی کی لوگوں کے ساتھ بھی وہ ایسا برداؤ کرو جیسا تم خود چاہتے ہو تمہارے ساتھ اللہ برداؤ کرے فَلَا تَوِغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَرْزَمِينَ مِنْ فَسَادَ نَا کرتے پھر ہو مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی انا کو لے کرنی چلنا بلکہ اونوں کی خدمت کرنی ہے اونوں سے پیار کرنا ہے لڑائی چھگڑا نہیں کرنا ظلم زیادتی نہیں کرنی تو یہ ہمارا لانگ قویسن میں ہماری آج تین ہیڈلائنزم پڑھ چکے ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کالین شلس کو پورا کریں گے سوال کو عزت نفس اس کے ریپنس والا یہ شیر ایک سعیدہ جسے تو گرانس سمجھتا ہے ہزار سعیدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایسے دوسری ایڈلائن ہے انکساری تو عباد الرحمن اللہ جنہیہم شنالا لارز حیونا تیسرا ہے اس آتے ناظر تو احسن کما احسن اللہ علیک و لا تبغل فزاد فی الارز یہ اس کا ریپنس ہے تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے آپ نے بس یہ کرنا ہے یہ تینوں ہیڈ لائنز تینوں ہیڈ لائنز کے آپ نے جناب تو تین نام بتانے ترتیب سے دوسرا ان کے ریپنس ایک شیر اور دو اہتنے یاد کر کے مجھے جائے ہو اور سنا دینی ہے تو اس طرح اور کل آج کی یہاں پر ڈیٹ ڈال دیں کل انشاءاللہ جو ہے اس سے آگے پڑھیں گے اس سے آگے اس سوال کو کمپلیٹ کریں گے اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ